تو پھر کیا؟ کہا میں تمہیں اس سے بہتر ایک اور شک کی داستان سناتا ہوں جو اس سے بھی کم سرمایہ لے کر گیا اور اس سے بھی کم وقت میں وہ پلٹ کر آیا لیکن اس نے اتنا کامایا اتنا کامایا کہ اس کمائے ہوئے کو اگر زمین و آزمان کی تمام املوغات پر تقریب کر دیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں کم از کم جو آئے گا وہ جہنم کی آپ سے آزازی ہے اور وجوب جنت ہے اگر اس کو تقسیم کیا جائے یہ آدمی جو لے کر آ رہا ہے تمہارے استعاد کی حضرت سے کم مال لے کر گیا کم عدد میں پلٹ کر آیا اور اتنا لے کر آیا اتنا لے کر آیا کہ اگر اس کو زمین و آزمان کے تمام لوگوں میں تمام املوغات میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کیسے میں جو آئے گا وہ کم سے کم دو چیزیں عذابِ جہنم سے معافی وجوبِ نار شبِ قدر ہے نی شبِ قدر میں ہم جس جیسے دعا مانتے ہیں کہ ایک رقبتی منن نار کے پروردگی آر عالم ہماری گردن کو آز سے آزاد کر دینا پیمانہ سوریہ جنت ہے وہ لے کر آئے کہ رسولِ صدا یہ گردہ شکت ہے جو فلانی سے کم مدت میں گیا کم سرمایہ لے کر گیا جلدی واپس آیا وہ اتنا سمائے کر آیا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو رسولِ خدا نے ایک انساری شخص جس کی حیعت ہمارے بکل اجڑی ہوئی ایک خاص دنیا کے لوگ ہوتے ہیں انیوارے ان کا ایک خاص علیاء ایک خاص نیچر ہوتی ہے اجڑی ہوئی کیسیت میں باک بکھنے میں کپڑے بکھنے میں وہ چرا آرہا ہے رسول نے کہا کہ حاضر مقبل یہ جو آرہا ہے نا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ یہ ماجرہ ہوا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہوا کیا کا خود ہی جائے کچھ لوس ہے یہ لوگ اس آدمی کے پاس اس انساری کے پاس ہے انساری تو معلوم ہے انساری جسے ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے رسولِ خدا کی بدت کی تھی مدینہ میں رجلت کے پاس خاص دیا یہ لوگ انساری کہلاتے ہیں یہ انساری جب لوگ اس کے پاس سلام گیا اور اس کو خوش خبریں سنائی کہ رسولِ خدا نے تمہارے بارے میں ایسی بات کہی ہے بتاؤ تم نے کیا کیا بتاؤ تم نے کیا کیا دیکھیں نیک عمل کرنے والے کی شاند یہ ہوتی ہے جب وہ نیک عمل کر گزرتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نیکیوں کو بہت بڑا کر کے نہیں دیکھتا ہماری عادت ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہت بڑا کر کے دیکھتے ہیں آج میرا جاتے رہتے ہیں لیکن اگر ایمان کی بات ہو نیکی کی بات ہو پروردگا سے امیل رکھنے کی بات ہو تم نیکی کر گزرتا ہے اور اتنے ہی نیکیہ کی ہوتی ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا اچھا کام کیا کیا نیا کیا ایک مردہ اس نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہ تم نے کیا ایسا کیا؟ کہ جس سے ہو جاتے یہ ہو گیا تھا کہ میں نے خاص تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا بس میں نے ایک حاجت تھی ایک کام تھا گھر کے بچوں کے روزگار کے سلسلے میں تو میں گھر سے باہر نکلا مجھے خواب تھا کہ اگر یہ نہیں لیٹ ہو جاؤں تو میں نے یہ حاجت جو ہے وہ اس سے فوت ہو جائے گی اور ایسا ہی ہوا کہ حاجت میں نے فوت ہو گی اب میں گھر سے باہر تو نکلائی ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ حاجت تو میری پوری نہیں ہوئی چلو میں اس کا ایوازز لے لیٹا ہوں سنائے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ذکرو علیہین عبادت علیہ کا ذکر عبادت ہے اَنَّذَرُ اِلَا بَجْرِ علیہین عبادت علیہ کے چہرے سے نگاہ جاننا عبادت ہے ایک بطا یہ شخص گور رہا تھا رسول خدا وہی گھڑے تھے رسول خدا کا وَاللَّهَ اَيُّ الْعَبَادت قَسَبْ وَخُدَا کیا عبادت ہے اس عبادت کی کیا شان ہے اس عبادت کی کیا شان ہے ایک بطا رسول خدا نے اس کو خوش خبریں سنائیں کہ تمہارا یہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے اتنا مقبول ہوا ہے کہ روز جزا تم نے اس عمل کے درمیان جتنے سانس لیے تھے اس سانسوں کی نظار میں جہنمیوں کو جنت سے جہنم سے آزاد کرا کر جنت کی طرف لے کر گاؤں صرف ایک عمل عمل کیا ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا دو چیزیں بھی ملا کے چلا رہا ہوں پہلے میں نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے اب دوسری چیز پایا ہوں کہ علی کی زیارت کرنا عبادت ہے یہ پہ تاجب کی بات نہیں ہے لوگ تاجب کرتے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علی کے پیر کی زیارت کرنا وہ بھی عبادت ہے تو چہرے پہ کیوں جاتے ہیں کیونکہ حضرت ختمی مرتبت جو حکم دے دیں وہ حکم یا مصطحاب ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے جو حکم دے دیں وہ حکم مصطحاب ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے اور مصطحاب ہو یا واجب ہو عبادت ضرور بنے گا ہوا عبادت سکھانی نہیں ایک مرتبت جنگ خیمر کے موقع پر لوگ ختمی مرتبت کے پاس آئے یا رسول اللہ علی کو آپ کی دیکھیں کیا کر رہے ہیں علی کہ ایک ہاتھ سے در خیمر کو اٹھایا ہوا ہے ایک پتہ آگے لے کر جاتے ہیں لوگوں کو سوار کرتے ہیں پیشے لے لیتے ہیں اس در خیمر کو پھل بنایا ہوا ہے رسول نے کہا کہ اس میں حرم کیا بات ہے جاؤ جا کے علی کے پیر دیکھو اب یہ دوبارہ دونے بھی علی کے پیر دیکھنے کے لئے تو دیکھا کہ علی کے پیر ہوا میں مولد ہے تو رسول نے لوگوں کو حکم دیا کہ جا کے علی کے پیر دیکھو اور رسول کا حکم عبادت کے دوپرے میں آتا ہے تو علی کے بارے میں جو بات بھی کہی جائے جو فضیلتیں بیان کی جائے وہ فضیلتیں علی کے لیے فضیلت نہیں ہیں بلکہ وہ فضیلت کے لیے فضیلت ہے کہ علی سے متعلق ہے فضیلت بلکہ وہ سب فضیلت ہے جب میرے مولا علی ابن طالب سے وابطہ ہو جائے تو عزیز لانے گرامی آپ نے خدمت میں میں نے آج کیا کہ امیر المومنی علیہ السلام پرسوں کی گفتوں کو بیان کیا تھا کہ جنگیں بدر سے طرق رہے ہیں اس بات کے لیے کہ مجھے شہادت مل جائے اس بات کے لیے کہ امیر المومنی کو شہادت اور کیسی شہادت آپ دیکھئے یہ شرف ہر انسان کو نہیں ملتا جس کا آغاز بیت اللہ میں ہو جس کا آغاز بیت اللہ میں ہو اور جس کا اجاز بھی بیت اللہ خانہ کعبہ بھی بیت اللہ بحجت بھی بیت اللہ جس کی پوری زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان گلری ہے امیر المومنی کے بارے میں آپ جا کے دیکھیں جتنا بطالہ کر سکتے ہیں اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ حضرت ختمی ملتبت فرماتے ہیں کہ اگر میں علی کے فضائل بیات قدوم تو لوگ علی کے قدموں کی خواب اڑھا کر تبرک کے ساتھ پڑھا یعنی رسول نے علی کے فضائل بیات نہیں کی اس خوف سے کہ خون بیرادری کا شخص ہو جائے اور علی کے زندگی کا خلاصہ کیا ہے آپ نے خدمت بات کروں میں کہ آج جن کی شب جب اختزام پر رہی تھی تو میرا دوسر مولا یہ دنیا چھوڑ دیا ابھی مصیبت یہ بنو لیکن روایت سے کہتی ہے کہ جب پر کس کچھ گلتی کہ لوگ میرے مولا کو خوبا سے نجب چھوڑنے ہیں اور نجب پر دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے میں ایک بورے کو روتا ہوا پایا ہے علی کا فرزند ہے بات پر غم ہے بات کو ابھی دفن کر کے آ رہا ہے لیکن اس بورے کو بنوہ کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکے ایک منپک خلیب ہے ایک منپک خلیب ہے ایک منپک خلیب ہے وہ نے کہا کہ میرا یہ دوس تھا جو ہر شب میرے پاس آتا تھا ایک ہی دوس تھا میرا بڑا شب میرے پاس آتا تھا میرا ڈیزہ لے کر آتا تھا کھانا لے کر آتا تھا لیکن آج تین شبیں ہو گئی ہیں وہ میرے پاس نہیں آیا میرا مولا حسن کس طریقے سے اس گوڑے سے کہے کہ تمہارا آنے والا تمہارا راشن لانے والا تمہارے لئے رفت لانے والا اس دنیا سے اٹھ گیا ارے حسن کے پاس تو میرے مولا کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنے شہر کوہ میں لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ میں اپنے بابا کو کیا دفن کر کے آ گیا ارے آجیزہ میرے مولا کی کتنی بڑی غربت ہے کتنی بڑی غربت ہے کہ کوہ کا غریفہ ہے بیٹے نے بات کو دفن کیا ہے لیکن جب تک امیوں کی حکومت رہی کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ علی کی قبر کہا ہے ارے اس سے بڑی مظلومی کہت کیا ہوگی عزیزوں ایک بیٹی کا باپ مدینہ میں جبت ہوا تھا وہ بات پت زہرہ سلام اللہ علیہ نے ایسا گریہ کیا ایسا گریہ کیا کہ جملے کہے کہ سبت علیہ مسائل لہوالنہ سبت علیہ سبت علیہ ارے مجھ پر وہ مثیبتیں پڑی کہ وہاں ڈھن دینوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی ارے دینی پاتمہ سبت زہرہ آب پر کوئی پابندی تو نہیں تھی ارے آب کے بابا کی قبر آب کی جگاؤں کے سامنے تو تھی ارے دینی آئیے آکے دیکھئے دوبا کے اندر دوبا کی شہزانیاں ارے زینب ہے اُمدے کل سوب ہے ارے اپنے باب کی قبر پر جا کر ماتم بھی نہیں کر سکتی کہ وہ نہ مانا نہیں کہ آلے کی قبر کرے کو بتائی تا سیاہ لمن لذین ظلموا ایامن قالمین قالمون بائلہ تجھو آس کا محمد و آل محمد کا ہماری قلیت کی بات کو قبول کرنا بائلہ تجھو آس کا محمد و آل محمد کا جہانگین کے اہلے بیت پر شیعہ اور مہنی تجھو جہان ماں تجھو آس سے حضر کرنا محمد وآل محمد تابعا 위에لا دے بے روزہ روزہ دا فرما کے سر مساقنان کا وعہ واقعی شانی کو بج co فرما بلد جواستہ محمد وآل محمد کا سماء مومنین جامعا سمطہ کی مذتر فرما بلد جواستہ محمد وآل محمد کا آج کی شب جب اس شدنا شادت آر ایسیل مومنین اس شبت اس شبت محمد وآل محمد کیا ہم میں توفیل دا فرما اللہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رحمہ صلی 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 اللہ